چوہدری پرویز الہی کا محکمہ صحت کی کارکردگی پر تشویش کا اظہار آٹھ مائے بروز جمعہ دو پہر دو بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اعلان سپیکر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں ایکسپو سینٹر میں مریضوں کا احتجاج محکمہ صحت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے کارنٹینہ سینٹر میں مقیم مریضوں کے لیے سہولیات مزید بہتر ہونا چاہیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کرونا ایسو پیس کے تحت بلائیا گیا آل پارٹیز پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس میں فیصلے دور میں کرونا اندازے سے کہیں زیادہ پھیل گیا چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید پچپن افراد موزی وائرس کا شکار شہر میں کرونا کے کنفرم مریضوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو بیس ہو گئی پنجاب بھر میں ایک سو بیس نئے مریض تعداد چھہ ہزار تین سو چالیس تک جا پہنچی تین ہزار پانچ سو ساٹھ عام شہری ایک ہزار نو سو چھبیس رائیونٹ سے منسلک افراد سات سو ہٹ سٹھ زائرین اور شیاسی قیدی وائرس کا شکار راول پنڈی میں تین سو اٹھاون گجراد میں دو سو انتالیس گوجہاں والا میں سو اکتر سیالکورٹ میں ایک سو بیس جہلوں میں انہتر قصور میں اٹھاون کیس رپورٹ کرونا وائرس سے اب تک کل ایک سو چھے اموات ایک ہزار آٹھ سو پچاس افراد سہتیاب ستائیس مریض تشویش ناکھالت میں ہیں محکمہ سہت کرونا کے مریض تیزی سے اس سہتیاب لاہور کے ہاسپٹل سے مزید ایک سو چودہ مریض سہتیاب عوام کو احتیاطی تدابیر اپنا کر کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑنا ہوگی ڈاکٹر یاسمین راشد کی عوام سے غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی اپیر گھروں میں رہیں محفوظ رہیں کرونا کیسز بڑھنے لگے لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے لاگ ڈاؤن میں مزید سختی ناکو پر شہریوں کی چیکنگ سخت شہریوں کی غیر سنجیدگی کی انتہا عام شارعوں پر ٹرافکی بھرمار ڈبل سواری کی سرعام خلاف ورزی منچلے دن بھر نہر میں دکیاں لگاتے رہے رائیوینڈ، ٹاؤنشپ، تاجپورہ کے علاقے بدستور، لاک، ایس اے چو رائیوینڈ کا کمرہ سیل تمام سرکار عمارتوں میں جراسیم کش سپری دفعہ ایک سو چوالیس اور قوانین کے خلاف ورزی پر دوہزار اکسو ارتیس مقدمات درج سات ہزار تین سو چھپن گاڑیوں اور موٹر بائکس تھانے میں باند شہب اختر کو پی سی بی کے قانونی مشیر تفضل رزوی کا دس کروڑ ہر جانے کا نوٹس موصول شہب اختر کا تفضل رزوی کے ساتھ قانونی جنگ کرنے کا فیصلہ سپیڈ سٹار نے ابوزر سلمان نیازی ایڈوکیٹ کی خدمات حاصل کر لیں شہب اختر نے کہا کہ جو کہا سچ کہا عدالت میں ثابت کریں گے ابوزر سلمان نیازی میچ وکسنگ کیس اور عمر اکمل پر پابندی کا معاملہ وکٹ کیپر بلے باز زلکر نین حیدر بھی میدان میں آگئے زلکر نین حیدر نے عمر اکمل پر تین سالہ پابندی کو کم قرار دے دیا زلکر نین حیدر کہتے ہیں عمر اکمل پر تاہیات پابندی لگائے جائے تمام جائدات بھی ضبط ہونا چاہیے یہ ایک پورا مافیا ٹروپ ہے پی سی بی کو ان کے خلاف سخت کا روائی کرنا ہوگی پاکستان سے ستائیس ماہ بار ٹوینٹی میں پہلی پوزیشن چھن گئی آسٹریلیا پہلی بار ٹوینٹی میں پہلے نمبر پر آگیا پاکستان کی چوتھی پوزیشن کامی ٹیم کے ون ڈے میں چھٹی اور ٹیسٹ میں ساتھویں پوزیشن آئی سی سی نے ٹی ٹوینٹی وان ڈے اور ٹیسٹ کی نئی رینکنگ جاری کر دی پیٹرل اور ڈیزل سستہ مگر منڈیوں اور بازاروں میں مہنگائی برقرار سبزیاں بدستور مہنگی لیمو پینسٹ روپے آلو چار روپے بھنڈی تین روپے دیسی ٹینڈے پانچ روپے فیکلوں مزید مہنگے لیمو چار سو اسی روپے کلوں آلو اسی روپے کلوں پیاس پچاس روپے کلوں فروخت سبزمیٹش، ادھرک لیسن اور میتھی بھی مہنگی برائلر کی قیمت دو سو بارہ روپے فیکلوں زندہ برائلر ایک سو چھالیس روپے کلوں موڈل بازار بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام اشیاء پر سبسیڈی کم لوگوں کی ادم دلچسپی وعدت روڈ موڈل بازار میں دو سو دکانوں میں سے صرف بیس دکانیں کھلیں خریدار نہ ہونے کے برابر سٹالز، ہولڈرز لوگوں کی راہ تکنے لگے سارفین کی اشیاء بازار سے مہنگی ہونے کی شکایات یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی اشیاء ضروریہ غائب گڑی شاہو سٹور میں چینیو اور بیسن نایاب ایک چیز آتی ہے تو دوسری غائب ہو جاتی ہے شہری اشیاء نہ ملنے پر واپس لوٹنے لگے مارکٹ ریٹ اور یوٹیلیٹی سٹورز کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں شہریوں کی شکایات، حکومت سے دالوں کی سپلائے بہتر بنانے کی اپیر چینی بھی نہیں ہے، ویسن بھی نہیں ہے اور دال ویارہ بھی شارٹ ہیں یہ کہتے ہیں بھی آجیں گے آجیں گے دو بھی تک تین چار چکر لگا جگے ہیں دو بھی تک کچھ نہیں ملے یہ پتہ نہیں کس طرح کا یوٹیلیٹی سٹورز پر انہوں نے دیا ہے سب سٹڈی کہ تقریباً آرچی جو ہے وہ مارکٹ کے برابر ہی مل رہی ہے اس سے کام کر تو کچھ بھی نہیں ہے مہنگی چیزیں ہیں یہاں پر بھی دال ماش تو نہیں ہے یہاں پر لینے کیلئے آئے تھے تو یہ دال اپنا چنے ہیں یہ دال چنے کی ہے سفید چنے ہیں بلیک چنے ہیں بس یہی چیز ہے رمزان میں زخیرہ اندوز بھی باز نہ آئے انتظامیہ کا بڑکی اور ہڈیارہ میں گوداموں پر چھاپا چھپائے گئے چار ہزار آٹھ سو گندم کے بیکس برامت برکی میں گندم کے ایک ہزار آٹھ سو اور ہڈیارہ میں تین ہزار بوری گندم برامت زخیرہ اندوزوں سے کسی صورت ریایت نہیں برتی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر ظل انتظامیہ کی برکی روٹ پر کارروائی دفعہ ایک سو چوالس کے خلاف ورزی پر مارک سیلون سیل شہر میں صفائی کے لیے لاہور کو چھے زون میں تقسیم کرنے کی تجویز شہری لاکھوں میں چار زون جبکہ دہی لاکھوں میں دو زون بنیں گے مجبوزہ موڈل کے تحت گاڑیوں کے ذریعے گھروں سے کورا کر کر جمع کیا جائے گا شہری بیگ میں کورا کر کر ڈال کر گاڑیوں کو دیں گے کورا طلف کرنے کے لیے نئی لینڈ فلسائٹ بھی بنانے کی تجویز وزیرالہ پنجاب کی زیر صدارت اچلاس سردار عثمان بزدار کہتے ہیں صفائی کے نظام کے ساتھ سروس ڈیلیوری کو بھی بہتر بنانا ہے لاہور میں صفائی انتظامات کو خوب سے خوب بنانے کی ہدایت صورتحال بہتر ہونے پر مزید سنتوں کو اوپن کریں گے مشکل حالات میں سنتکاروں کا کرونا فنڈ میں اتیا قابل ستائش ہے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار سے چیئرمن فیڈ بیک نیا کاشف اشفاق کی ملاقات کرونا ریلیف فنڈ کے لیے پنتالیس لاکھ روپے کا چیک دیا چینی کم پیس کی جانب سے چالیس لاکھ روپے مالیت کے ماسک اور تبی سامان بھی اتیا کیا کیا پیدائش نکاح طلاق اور ڈیتھ سرٹفیکیٹ کا اجراہ سان شہر کی دو سو چھتر یونین کانسلز میٹروپلٹن کارپریشن میں زم یونین کانسلز کے تمام ریکارڈ اور اساس اڈاپ کا چارج ایم سی ایل نے لے لیا یونین کانسلز کی چیک بکس اور مالی امور کے علاوہ تمام ریکارڈ ایم سی ایل کے سپورٹ شہریوں کو سروس ڈیلیوری کرنے والی ایم سی ایل نظر آئے کی سیکیرٹری بلدیا لچمی چوٹ میں فوم کے گودام میں آتے صدقی لاکھ روپے مالیت کا سامان جل کر خاک سطر ریسکیو کی جانب سے دو گاڑیوں نے آدھ گھنٹے میں آگ پرقاب اپا لیا اینی شاہدین کے مطابق آگ شاک سرکٹ کے باعث لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرونا وائرس سے در پیش صورتحال میں مسلم لیگ نون بھی متحرک میاں مشتبہ شجاور رحمان کی رہشگاہ پر راشن تقسیم پانچ ہزار ضرورت مندوں کو راشن دیا گیا جماعت اسلامی کے زرے تمام بھی راشن تقسیم کرنے کی تقریب گلچن راوی کرکٹ ڈراؤن میں دہاری دار اور مزدور طبقہ میں راشن باٹا گیا مہکمہ بیت المال اور اللہ والے ٹرسٹ کی جانب سے بھی راشن بیک تقسیم تقریب میں سبائی وزیر بشارت راجہ اور دیگر کی شرکت کرونا کی صورتحال میں ٹرافک وارڈنز فرائز کی ادائیگی میں معمور سڑکوں پر ٹرافک کے روانی بحال کرنے کے لیے کوشان ڈیوٹی پوائنٹس پر وارڈنز میں افتار باکس بھی تقسیم سیٹیو لاہور کی وارڈنز کیمرا لیبرٹی چاک افتاری سید حماد عابد کہتے ہیں وبا کے خطرات کے باوجود پولیس فورس کے حوصلے بلند ہیں شہریوں سے اپیل ہے کہ روزار گھروں میں افتار کریں